اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحبہ خیاری سنگی اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ویڈیو بنا کے کیسے آپ پرننگ کر سکتے ہیں ویڈیو کیسے بنانے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صرف چینل پر رہے ہیں میں آپ کو حدیث شریف کی کوال زری کی گریلو ٹوٹکے کی مختلف آئیڈیاز دے کے ویڈیو بنا کے بتاؤں گا نئے کریٹر کے لیے یہ ایک تحفہ سمجھیں کہ آپ کیسے ویڈیو بنا سکتے ہیں جب و ہزاروں میں آسانی سے کم آ سکتے ہیں لیکن پہلے آپ سیکھیں کیسے آپ نے سیکھنا ہے ایک ایک چیز کو میں ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر رہے ہیں بس تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کر کے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور کہاں سے کونٹنٹ لینا ہے اور اچھے تاریخے سے ایک ایک پوائنٹ کو میں سمجھاؤں گا تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو لادمی سبسکرائب کر کے اور گھنٹے والا بٹن اس کو پرس کر ل گئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم آگے ہیں موبائل کی سکرین پر اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا یہاں پہ ایک اپلیکیشن ہوگی القرآن آپ پل سٹور پہ جائیں گے کافی ساری القرآن کی اپلیکیشن ہے جو قرآن مجید ہیں وہ وہاں پہ اپلیکیشن کو آپ کسی ایک کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر کر نہ ہے کلک تو یہ اس طرح ہو کے اوپن ہو کے آ جائے گی اب سورہ فارست آپ کسی بھی صورت پہ اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کسی بھی صورت پہ تو یہاں پہ آپ اس صورت کو سلیکٹ کر لیں گے فرض کریں یہاں پہ میں ایک صورت سورہ یاسین پہ ہی میں بنا لیتا ہوں ویڈیو تو سورہ یاسین کو یہاں پہ میں ڈھونڈ لوں گا اگر نہ ملے تو آپ نے سرچ کر کے دیکھ لینا آپ کو سرچ کر کے بھی مل جائے گے تو یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں سورہ یاسین تو یہ د ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایک سکرین شاٹ لینا ہے ایسے اپنے گورت سے دیکھنا ہے اس کے بعد اب آپ نے دوسرا سکرین شاٹ لینا ہے یہاں پہ دوسرا سکرین شاٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد تیسرا مطلب پوری جو سورہ یاسین ہے اس کے آپ نے سکرین شاٹ لے لینے ہے سکرین کو سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہر موبائل کے اندر ہی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پلاس والے نشان کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ فاؤنڈ وغیرہ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ یوٹیوب والی ریشو کو آپ سلیکٹ کریں گے فرسٹ والی ریشو کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو سلیکٹ کرنے کے بعد اس طرح کا اوپن ہو کہ آپ کے سامنے آجا ہے گے انٹرفیس آپ میڈیا پہ جانا ہے میڈیا نظر آ رہا ہے میڈیا کیو پہ کلک کرنے کے بعد سٹوریج کیو پہ جانا ہے پھر آپ نے سٹیپ بھائی سٹیپ سارے سکرین شاٹ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں فرسٹ والا سیکنڈ والا اور تھرڈ والا یہ تین پیج میں نے لیے تھے ان تینوں پیجوں کو یہاں پہ ایڈ جسٹ کر لینا تو ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد پیج کو پیج کیو پہ کریں گے کلک کلک کرنے کے بعد یہ کرو والا آپشن ہے آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے فرانٹ کو یہاں پہ رکھنا ہے ادھر تو زوم کر کے تھوڑا سا اس پیج کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اس طرح اب آپ کو نظر آگیا اس طرح آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اب دوسرے سٹیپ کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اینڈ پوزیشن پہ اوپر والی سٹارڈ پوزیشن سی اینڈ پوزیشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے پہ یہاں پہ لیانا ہے یہاں تک تو اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ بیک آ جائنا ہے بیک آنے کے بعد اس لیر کا آپ نے تھوڑا سا جو ڈیوریشن ہے اس کو بڑھا لینا ہے تاکہ سلو سلو چلے تو سٹارڈ پہ میں آپ کو یہاں پلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہ اس طرح کا چلے گا آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک کام اور آپ نے کرنا ہے اس لیر کو پکڑ کے یہاں پہ فیلٹر والے آپشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اس پیج کو ایسا طرح فیلٹر کر لینا ہے فیلٹر کرنے سے یہ ہوگا کوئی مسئلہ کوئی کاپی رائٹ کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا صرف کوئی بھی پکچر لیں اس کو فیلٹر کر دے کہیں سے بھی لیں لوگوں ہٹا کے فیلٹر کر دے کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کو آئے گا تو یہاں پہ آپ نے تینوں پکچر کی ایسے یہ آپ نے کرنا ہے اسی طرح یہ آپ نے سیکنڈ لیر کو پکڑ لینا ہے کراو والے آپشن کے اوپر جانا ہے سٹارڈ پوزیشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور سٹارڈ والے کو یہاں پہ راکھ لیتے ہیں ایسے یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے ایسے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اینڈ پوزیشن کے اوپر جانا ہے یہ نیچے جو جس کے اوپر میں ہائیلٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ نیچے آپ نے لے جانا ہے یہ دیکھے نا جا رہا نیچے تو یہاں پہ آپ نے اس کو رکھ دینا اتنا ٹھیک ہے نا تو اس کے بھی آپ نے اب بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد اس کو پکڑ کے اس کی ڈوریشن کو بھی آپ نے بڑھا لینا ہے جتنا بڑھا سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں سپیڈ کام ہے تو اس کو زیادہ کر لیں تو ایسے یہ بھی آرام آرام سے جائے گا بلکل اسی طرح ہی آپ نے دینوں ٹیکسٹ جو ہے نا تینوں لیریں مکمل کر لینی ہے اس کو آپ فیلٹر بھی کر لیں گے تو ان تینوں لیروں کو ایڈ جسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ وائس والے آپشن کو پر کلک کر کے ساتھ بھی وائس کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسٹرا کسی ایپ کے ذریعے وائس کی ہوئی ہے تو آڈیو پہ جا کے یہاں پہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ ایڈ جسٹ جتنی آواز ہوگی اس کے برابری ان لیروں کو رکھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں کوئی مشکل کام ہے تو مجھے بتاؤ اتنا ایزی کام ہے جیسے میں نے سمجھا ہے اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو سیو کرنا ہے یہاں پہ سیو والے آپشن کو پر کلک کر کے یہاں پہ ایکسپورٹ کر دیں گے تو یہ سیو ہونا سٹارڈ ہو جائے گی اس کے بعد اس سے آگے جو ویڈیو آئے گی وہ میں آپ کو احراب لگانا سکھاؤں گا اس کے اندر اربیک فاؤنٹ آپ نے کہاں سے ڈاؤنلیڈ کرنا ہے وہ بھی سکھاؤں گا مشکل کہیں سے بھی ہو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کا بھائی حاضر ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بار بار پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا جہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہر ایک پوائنٹ کو کلیئر کروں گا ہو سکتا نہیں بھی سمجھ جاتی ہے آپ کو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں امید میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ناکس ویڈیو ساتھ آپ کا بھائی پھر حاضر ہوگا مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ